بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کے غازہ میں حملے جاری ہیں اسرائیل نے ایک بدترین کاربائی میں ایک ریفیوجی کیمپ میں واقعی گھر کو نشانہ بنایا جس سے ایک ہی خاندان کے دس لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جن میں آٹھ بچے شامل ہیں اس دوران جنگ بندی کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں کیونکہ اسرائیل کو بھی مالی نقصان بھی ہو رہا ہے انفرسٹرکچر کا بھی نقصان ہو رہا ہے اسی لیے امریکہ کے نمائندے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کے لیے میڈلیز پہنچ گئے ہیں لیکن حماس نے جنگ بندی کیلئے باس چارٹ نہیں رکھی ہیں ان خبروں کی تمام تفصیلات جانیں گے سب سے پہلے ہیڈلائنز ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگز ما وینا رینا جی اچ ایم سی ان ریڈا اپروڈ پروڈ پروڈک بلوڈ پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد پر سیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس وارٹ فیلٹریشن پلاند سپریٹ سلوٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈنز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرس عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدر آباد اسرائیل کی بدترین کاراوائی غازہ ریفیوجی کیمپ پر بم گرائے ایک ہی خاندان کے آٹھ بچے دو عورتیں جان بہا حق اسرائیلی حملوں میں جان بہا حق فلسطینیوں کی تعداد 140 ہو گئی مغربی کنارے میں بھی 13 فلسطینی حلاق ریفیوجی کیمپ حملے کے بعد حماس نے تلبی پر راکٹوں سے یلغار کر دی کئی عمارتوں کو نقصان ایک حلاق جنگ بندی کوششیں تیز امریکی نمائندے میڈلی اسٹ پہنچ گئے اتوار کو سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ خالد مشال نے کی جنگ بندی کوششوں کی تزدیق سیس فائر کے لیے رکھی شرطیں سعودی عرب اتوار کو اوائیسی وزیروں کی میزبانی کرے گا جواز ذریف نے اسرائیل کی تائید پر آسٹریہ کا دورہ برخواست کر دیا کئی ملکوں میں مظاہرے فلسطینیوں سے یجہتی کا اظہار اسرائیل کی تائید روکنے کے لیے امریکی کانگرس میں مطالبے انڈیا میں تین لاکھ چھ بیس ہزار نئے کووٹ کیس موڈی نے دیہاتوں میں گھر گھر ٹیسٹنگ کا دیا مشورہ کرونا کی وبا اس سال پہلے سے زیادہ خطرناک ہے ڈیولیو چو چیف نے کیا اقرار ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات فلسطین کی غازہ پر مسلسل چھتے دن اسرائیل کی بمباری جاری رہی اسرائیلی فوج نے ایک ریفیوجی کیمپ پر حملہ کیا جس سے دس فلسطینی جام بحق ہوئے جن میں آٹھ معصوم بچے شامل ہیں ہفتے کی سب یہ حملہ کیا گیا جس کے بعد آخری خبریں ملنا تک ریسکی ورکرس ملبے سے لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اس واقعے کے بعد ہماس نے تیل عبیب پر راکٹوں کی یلغار کر دی جس سے تیل عبیب میں سائرن کی آوازیں گونچنے لگیں اور کئی امارتوں کو نقصان پہنچا اور ایک شخص کے مارے جانے کی خبر ہے ہماس نے فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے ساؤت اسرائیل کے کئی شہروں پر بھی دودھ شامل ہے چھے دن سے اسرائیل کی بمباری میں کم سے کم ایک سو چالیس فلسطینی جانبہ حق ہوئے ہیں جن میں انتالیس بچے شامل ہیں اس کے علاوہ نو سو پچاس فلسطینی زخمی ہوئے ہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کم سے کم تیرہ فلسطینیوں کو حلاق کر دیا جو غازہ بمباری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اس کے علاوہ قدس میں اسرائیل پلس اور فلسطینی احتجاجیوں کے درمیان جھوڑ پہ ہوئی ہماس اور دوسری مضاعمتی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں اب تک کم سے کم نو لوگ حلاق ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غازہ سے الگ الگ مقامات سے سینکڑوں راکٹ داغے گئے موسیقی اسرائیل زمین ہوا اور سمندر سے غازہ پر حملے کر رہا ہے غازہ سرحلتوں پر اسرائیلی فوجی بھی جمع ہیں مسلطر بمباری کے دوران ہزاروں فلسطینیوں نے حملوں سے بچنے کے لئے یناڈیڈ نیشنز کی طرف سے چلایا جانے والے سکولز میں پناہ لی ہے یون اہدداروں نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کے بیچ کوئی دس ہزار فلسطینیوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں نے ہفتے کو تیہت ترمہ یوم نقبہ منایا یہ وہ دن ہے جب لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا حماس کی فوجی شاق القصام بریگیڈ اور دوسرے گروپوں نے جمعی کی رات اور ہفتے کی صبح اسرائیلی شہروں پر سکی راکٹ برسا ہے انہوں نے بیر شیبہ اور صدرود جیسے شہروں کو بھی نشانہ بنایا بیر شیبہ میں انیس لوگوں کو ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے ایک انڈسٹریل زون میں بھیانہ کا آگ لگ گئی اور اجدود میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا القصام بریگیڈ نے بتایا کہ اس نے بیر شیبہ کے قریب نگیف ڈیزرٹ میں ایک ائر بیس پر بھی حملہ کیا اس کے علاوہ در حکومت تل عبیب میں حملے کی خبریں مل رہی ہیں غازم میں ہفتے کی صبح سے پہلے کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے آٹھ بچے اور دو اور تین جانبہ حقویں اور پندرہ زخمی ہوئے اس واقعے کے بعد زبردست غم غصے کی لہر دوڑ گئی اور مضمت کا اظہار کیا جانے لگا جنگی ہوائی جہازوں نے السوسی مسجد کے قریب ان کے گھر پر بمباری کی اور حملے سے پہلے کوئی وارننگ نہیں دی گئی حماس ٹیٹر اسماعیل ہانیا نے کہا کہ علشتی کیمپ میں اس قتل عام سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیحیونی نظام بے بس ہو گیا ہے اور مضاحمت کے سامنے قابض طاقت کی بوکلاہٹ کا اظہار ہوتا ہے حماس ترجمان حاظم قاسم نے بتایا کہ اس کیمپ پر ایک ہی خاندان کے صفحہ ایسے صحیحیونی حکومت کی دہشتگردی ثابت ہوتی ہے جو ہماری قوم کے خلاف جاری ہے جو ہماری قومت کی دیشتگردی اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غازہ سے جمعہ کی رات سات بجے سے ہفتے کی صبح سات بجے تک دو سو سے زیادہ راکٹ داگے گئے اسرائیلی اہدداروں نے کنفرم کیا کہ حماس اور دوسرے گروپوں کے حملوں میں نو اسرائیلی حلاق ہوئے ہیں جن میں ایک آفسر بھی شامل ہیں بعض خبروں میں دس اسرائیلیوں کے مارے جانے کی بات کہی گئی ہے اس کے علاوہ پانس و چھے سٹھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں حماس نے دس میں کو مزید اختا کے کمپاؤنڈ میں اسرائیلی کاراوائیوں کا جواب دیتے ہوئے آپریشن شمشیر قدس شروع کیا تھا اسرائیلی فوج نے بتایا کہ پیر کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے دو ہزار سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے سیس فائر کی کوششیں بھی شروع ہو گئی ہیں امریکہ کے ایک نمائند تلعبیب پہنچ چکے ہیں ایجپ کے ایک ڈیلیگیشن نے بھی تلعبیب کا دورہ کیا ہے امریکی نمائند حادی عمر اسرائیل و فلسطین کے اہدداروں کے علاوہ یونیٹڈ نیشنز کے نمائندوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اتوار کو یونیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہونے والی ہے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ امریکی نمائند حادی عمر کا دورہ امن کوششوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے بی بی سی نے بتایا کہ حادی عمر ایک اوسط درجے کے سفارتکار ہیں امریکہ کے سیکریٹر افٹریٹ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو اسرائیل کی گلیوں میں ہونے والی گلبر پر سخت تشویش ہے اسٹے ڈپارٹمنٹ نے امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا دورہ نہ کریں کئی انٹرنیشنل ائرلائنس نے اسرائیل کے لیے اپنی فلائٹس بند کر دی ہیں امریکی کانگرس کے کئی ارکان حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی اندھدن تائید بند کریں کانگرس رکن رشید تلیب نے ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہیچ کی چاہت کے بغیر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی تائید ختم کی جائے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی زندگی کا خاتمہ ہوا ہے اور لاکھوں ریفیوجیز کے حق چھینے گئے ہیں یوم ندبہ پر کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے جن میں بنگلہ دیش جارڈن کوسوو اور ترکی شامل ہے یورپ میں بعض مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے جیرمنی میں اسرائیل کا جھنڈا جلایا گیا جس پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا جرمن چانسلہ انجلہ مرکل نے خبردار کیا کہ یہودیوں سے نفرت پر مبنی مظاہروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسرائیل کے اندر یہودیوں اور عربوں کی درمیان جھڑپوں سے اسرائیل میں خانہ جنگی کے اندیشیں ظاہر کیے جارہیں اسرائیل کے کئی شہروں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے یہ جھڑپ میں یہودیوں اور اسرائیلی عربوں کی درمیان ہو رہی ہے اسرائیل کی عرب آبادی میں اکیس فیصد عرب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل بننے کے بعد بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں گئے ان اسرائیلی عربوں میں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان ہیں جبکہ دوسرے بیس فیصد عیسائی ہیں ایران کے وزرخاج جوازدریف نے ویانہ میں اسرائیل کا جھنڈا لہرائے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے اپنا آسٹریہ دورہ برخاص کر دیا ہے ملیشیا انڈینیشیا نے سیکیورٹی کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کو فوری رکوایا جائے ملیشیا کے وزیراعظم مہیدین یاسین اور انڈینیشیا کے صدقوں کو ویڈوڈو نے ٹیلی فون پر بات چیت کی یناڈی نیشنز کے ایک ادارے نے ایک ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کی بمباری کی مذہمت کی ہے یناڈی نیشنز کی ریلیف ایجنسی کی ترجمان امارہ رفائی نے کہا کہ اس بمباری سے ایجنسی سکتے میں ہیں ایجپ نے غازہ سے زخمیوں کو لانے کے لیے ایمبلنس گاڑیاں روانہ کی ہیں مغربی کنارے کے نابلس میں اسرائیلی کاراوائیوں میں جانبھاق قلسطینیوں کی تتفین کی گئی اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے اسرائیلی پولس نے یہودیوں اور عربوں کی درمیان جھڑپوں کے سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے آسٹریلیا کے ملبورن شہر میں فلسطینیوں سے یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا یوم نگبہ کی موقع پر کئی دوسرے ملکوں میں بھی مظاہرے کیے گئے جارے رکھتے ہیں فلسطین کی خبروں کے سلسلے کو عرب دنیا میں فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے ینایڈ نیشنز میں سعودی عرب کے نمائندے نے جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں کا مسئلہ اٹھایا سعودی صفیر ولید المولمی نے چائنہ کے مستقل نمائند سے اس بارے میں بات چیت کی غازم اسرائیلی فوج کے حملوں میں حماس کے بعض اہم کمینڈرز جانبہ حق ہوئے ہیں حماس کے سیاسی لیڈر خالد مشال نے کہا ہے کہ ایجیب ترکی قطر اور امریکہ تناؤ کم کرنے اور جنگ بندی کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں ترکی کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے خالد مشال نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور یہودی آبادکاروں کی طرف سے مسجد اقصہ کی بے حرمتی بند ہونی چاہیے انہیں فلسطینی عوام کو عبادت کی آزادی دینی چاہیے اور کسی پابندی کے بغیر مسجد اقصہ میں داخل ہونے کے ان کے حق کا احترام کرنا چاہیے انہیں شیخ جرہ کے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے جیسے قدم روکنے چاہیے اور حالیہ عرصے میں گرفتار فلسطینیوں کو رہا کرنا چاہیے اور غازہ کے خلاف جاریت بند کرنی چاہیے خالد مشال نے کہا کہ اسرائیل قبضے کے خلاف جد و جہت آزادی کے لیے جو جاری ہے جد و جہت آزادی وہ قومی جد و جہت ہے اور انہیں کہا کہ کوئی بھی فلسطینیوں کو مزاہمت کے حق سے محروم نہیں کر سکتا فلسطین کی فتح تحریکی فوجی شاخ نے اپنے فائٹر سے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے کو اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں کے لیے جہنم بنا دیں القصہ شہیدی بریگیٹ نے ایک بیان میں اپنے فائٹر سے کہا کہ ہمارے لوگوں پر حملے نہ رکنے کی صورت میں یہودی آبادکاروں کے بزدل مندوں اور کامتے ہوئے قابل سپائیوں کو نا بخشیں تمام راستوں کو یہودی بستیوں کو اور کیمپس کو ٹارگیٹ بنایا جائے اسرائیل کے دارالکومت علبیب اور اسپاس کے علاقے میں سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں حماس نے ایک ریفیوجی کیمپ پر حملے کے بعد زبردست جوابی کارہ وائی شروع کی ہے اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ ایک مرکزی علاقے میں راکٹ پھڑ پڑا تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کار میں آگ لگ گئی ہے اور آس پاس کی امارتوں کو نقصان پہنچائیں پولیس نے کنفرم کیا کہ شہر میں دو راکٹ گرے اس کے علاوہ کہا گیا کہ کم سے کم ایک پچاس سالہ شخص ہلاک ہوا ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ تیل عبیب کے رمادگان علاقے میں ایک راکٹ حملے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے یون سیکریٹی جنرل انٹینو گوٹریز نے اسرائیل فلسطین مسئلہ پر سیکیورٹی کانسل میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ پوچھے جانے پر کہ انہیں اتوار کی میٹنگ سے کیا امیدیں ہیں انٹینو گوٹریز کے ترجمان نے کہا کہ انٹینو گوٹریز چاہتے ہیں کہ تمام ملکوں کے بیچ الگ الگ نقطہ نظر نہ ہوں بلکہ سب کو ایک جیسا نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسلم ملکوں کی ایک ہنگامی میٹنگ کی مذبانی کرے گا جس مغازہ کی صورتحال اور اسرائیل فلسطین مسئلہ پر غور کیا جائے گا یہ میٹنگ اتوار کو ہوگی ستاون مسلم ملکوں کی تنظیم او آئی سی کی اس میٹنگ میں فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جارہیت خاص طور پر مزید اخصہ کے احاتے میں تشدد کی کارروائیوں پر غور کیا جائے گا بات کرتیں کوویڈ نائنٹین کی انڈیا میں تین لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ نئے کوویڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اور تین ہزار آٹھ سو نوے نئی موتیں ہوئیں وزارت سہت نے صبح آٹھ بج جاری اپ ڈیٹ میں یہ بات بتائی وزارت نے دعویٰ کیا کہ ملک میں نئے کیسوں میں کمی آ رہی ہے لیکن دیکھا گیا کہ کئی ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں کیسز بڑھ بھی رہے ہیں ایکٹیف کیسز چھتیس لاکھ تیہتر ہزار ہیں آئی سی ایم آر نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً سترہ لاکھ کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے وزارت سہت نے بتایا کہ ریکاوری ریٹ بڑھ کر تقریباً چوراسی فیصد ہو گیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ بڑھانے اور ہیلتھ انفرسٹرکچر بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے ہفتے کو آلستے ہیں کہ ایک میٹنگ میں کوویڈ صورتحال کا جائزہ لیا اس میٹنگ میں خاص تو پر دہاتوں میں میڈیکل سہولتوں کا جائزہ لیا گیا اس میٹنگ کے دوران عہدداروں نے تفصیلی پریزنٹیشنز دیئے موڈی نے اس موقع پر دہی یا گاؤں میں گھر گھر ٹیسٹنگ کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے میڈیکل سہولتوں کی آڈٹ کا بھی حکم دیا مرکزی وزیر سہت ہرشورد نے چار ریاستوں کے ہیلتھ مینسٹرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی ان ریاستوں میں اتر پردیش، اندر پردیش، مدھر پردیش اور گجرات شامل ہے وزارت سہت نے بتایا کہ پورے ملک میں اب تک اٹھارہ کروڑ چالیس لاکھ ویکسین ڈوزز دیئے گئے ہیں مرکزی حکومت نے دعویٰ کیا کہ کوویڈ صورتحال مستحق کم ہے اور پوزیٹیو آنے کی شرعہ گھٹی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ دہیلی اتر پردیش اور ہریانہ میں کیسز کم ہو رہے ہیں ویس بنگول میں لوگ ڈاؤن تیس میں تک بڑھا دیا گیا ہیمارچل پردیش میں بھی لوگ ڈاؤن چھ بیس میں تک بڑھانے کا اعلان کیا گیا ویوچو نے کہا کہ اس سال کرونا وائرس کی وبا زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے ویوچو چیف ٹیڈر آس ایڈر نوم نے یہ بات بتائی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں کینگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدر آباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ائرپورٹ روڈ گیٹڈ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سٹی بیٹی روڈ سے آراستہ ایچ ایم ڈی اے اپروف لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد کینگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کینگز ماں وینارینہ جی ایچ ایم سی اینڈ ریڈا اپروفڈ پروجیک بلوگز پر مجتمل ایک محفوظ get it community اسلامی سینٹر اور مسجد سٹیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس وارٹ فیلٹریشن پلان سپریٹ سلاٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% یزی انسٹالمنٹ پیرس عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلینس مارٹ ٹولی چوکے حیدر آباد اسرائیل کی بدترین کاروائی غازہ ریفیوجی کیمپ پر بم گرائے ایک ہی خاندان کے آٹھ بچے دو عورتیں جانبہ حق اسرائیلی حملوں میں جانبہ حق فلسطینیوں کی تعداد 140 ہو گئی مغربی کنارے میں بھی 13 فلسطینی حالات ریفیوجی کیمپ حملے کے بعد ہماس نے تلبی پر راکٹوں سے یلغار کر دی کئی عمارتوں کو نقصان ایک ہلاک جنگ بندی کوششیں تیز امریکی نمائندے میڈلی اسٹ پہنچ گئے اتوارک سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ خالد مرشال نے خالد مرشال نے کی جنگ بندی کوششوں کی تزدیق سیس فائر کے لیے رکھی شرطیں سعودی عرب اتوار کو اوائیسی وزیروں کی میزبانی کرے گا جواز ذریف نے اسرائیل کی تائید پر آسٹریہ کا دورہ برخواست کر دیا کئی ملکوں میں مظاہرے فلسطینیوں سے یقجہتی کا اظہار اسرائیل کی تائید روکنے کے لیے امریکی کانگرس میں مطالبے انڈیا میں تین لاکھ چھ بیس ہزار نیکووٹ کیس موڈی نے دیہاتوں میں گھر گھر ٹیسٹنگ کا دیا مشورہ کرونا کی وبا اس سال پہلے سے زیادہ خطرناک ہے وچو چیف نے کیا اقرار یہ تھی آج کی خبریں اب شجی اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھی اللہ حافظ